جو اس وقت ہماری کام کی سرٹریجی ہے ہم اس کو تبدیل نہیں کریں گے ہماری یہی طریقے کار رہے گا کیونکہ اس وقت ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس کو اللہ کے بندے قہت و رجال کہتے ہیں اللہ کے بندے ختم ہو گئے معاشی قہت ہوتا ہے آٹھا دار چاہوڑ ختم ہو گئے قہت و رجال میں اللہ کے بندے ختم ہو گئے یہ انتہائی خطرناک وقت ہوتا ہے یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو اللہ سے شدید استغفار کرنے ہوتی ہے کیونکہ ایک قہت و رجال کے دور میں فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ کا بندہ ہوتے ہی نہیں ہے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے معاشرے کی ملک کی قوم کی حفاظت کرنا وہی خائن ہوتے ہیں آپ کس پر اعتبار کریں گے جو ملک کا میڈیا ہے جس کی ذمہ داری ہے ملک کی ذترابروں کی حفاظت کرنا وہی پھٹ چکا ہے وہی آپ کی جانمال عزت آبرو کی جڑے ہو کھیڑا ہے جو آپ کے حکمران ہیں وہی سب سے بڑے خائن میر جاپت میں افساد ہیں اور تو نوجوان ہیں وہ بپھرے ہوئے ہیں ان میں غصہ بھی ہے ان میں انرجی بھی زیادہ ہے وہ اپنے غصے کو نکالنا بھی چاہتے ہیں لیکن کسی طرف سے کسی سیاسی مذہبی جماعت کی طرف سے ان کو گائیڈنس اور ہدایت نہیں ملتے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب نوجوان ہائی جیک ہو جاتے ہیں لوگ جذباتی ہوئے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ کیوں نہیں نکلتے تو ہاں کیوں نہیں لگاتے تو پتھراؤں کیوں نہیں کرتے ہمیں کچھ پریکٹیکل کام کرنا چاہیے لوگ سمجھتے ہیں یہ پریکٹیکل کام ہے جہاں تک اپنے دشمنوں کے معاملہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھو کہ پاکستان اب تین طرف سے بہت بری طرح نوکر میں آیا ہوئے ہیں ایک طرف انڈیانز ہیں جو بلکل تلیل پیٹے ہوئے ہیں اور ان کے ایسٹس پاکستان میں جو فساد برپا کر رہے ہیں خیبر سلیہ کے کراچی تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ انڈیان ایسٹس تاریکہ تالپان کے شکر میں ہوئے ہیں دوسری طرف آپ تاریکہ تالپان کے ٹی پی وغیرہ کی طرف سے دھیرے میں آ چکے ہیں جو خود کو شملہ پھرے ملک پینار کی بھیلائی ہوئے ہیں تیسری طرف آپ امریکنز اور نیٹو کی طرف سکے رہے ہیں اور داخلی طور پر آپ کی حکومت اور آپ کا میڈیا دونوں پر چکے ہیں اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہمارے تاریخ میں نہیں ہو سکتے تھے پتلا اگر آٹس دیکھیں اگر کیلکولیٹ کریں تو پھر پاکستان کے بچنے کی کوئی ہم ایسی سٹیج پہ آگئے ہیں جس کے بعد یوگوسلاویہ اوپشن ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے یعنی بڑے بڑے آپ کے سو کارڈ سو کارڈ لیڈر جن کو آپ پیٹریوٹک سمجھتے تھے کوئی سرائے کی صبح بنانا چاہ رہا ہے کوئی سندھ کو صبح بنا رہا ہے کوئی ہزارے کا صبح بنا رہا ہے یعنی قومیتوں کی بنیاد پر جب آپ ملک توڑنے بیٹھیں